السلام علیکم کل ہم نے بات کی تھی کہ ورگ پریس کی سیٹنگز ڈیش بورٹ کے بارے میں سمجھا دھوڑا سامنے تو میں یہاں سے پہلے تو اپنے کنٹرول پینل اوپن کروں گا اپاچے اور میسیکول کو سٹارٹ کروں گا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اگر بلکل جلدی جواب ویب سائٹ نہ دے آپ نے تھوڑا سا پیشنٹس رکھنا ہے خیر ہو جاتا ہے دو تین منٹ کو لیتا ہے اچھا اچھا تو میرا ساچ نیٹ تھوڑا سا سلو ہے تو پلیس مائن نہیں کیجئے گا اچھا اچھا میں کل ایک امپورٹن پلگن آپ کو بتانا بھول گیا تھا وہ کومرس کے نام سے ایک پلگن ہوتی ہے جو کہ آپ کے ایک کومرس میں بہت بہت ہیلپفول بھٹی مطلب سارا بیک اینڈ کا کام یہی کرتی ہے بس آپ کو صرف فرنٹ اینڈ دیکھنا پڑتا ہے باقی بیک اینڈ کیا پیمینٹس ساری چیزیں روپارمرس ہی کرتا ہے میں پلگن آپ کو دکھا بھی دیتا ہو کہ وہ کونسی پلگن ہے خیر بعد میں اسٹال کریں گے یہ دیکھیں یہ والی پلگن ہے باقی اس کے اور بھی تھوڑے سے موڈیولز ہے وہ ایکسٹرا ہے اگر آپ چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں نہیں تو ایسے تو ضرورت نہیں پڑتی سٹرائب کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے پی پال بھی پاکستان میں نہیں ہے باقی یہ کوئی آپ انٹیگریٹ کرنا چاہے کوئی فینٹیک آپ اس سے تو کر سکتے ہیں اچھا ہم نے ایک بات کی تھی ایلیمنٹر کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایلیمنٹر تھوڑا سا مشکل ہے اگر آپ کو جلدی ایلدی ایک ویب سائٹ کری کرنی ملائی دو تین گھنٹے میں تو ایلیمنٹر جارہ تھوڑا سا مشکل ہے اچھا اس کے لیے میں جو use کرتا ہوں میں کرتا ہوں flat sum اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میں یہ جو paid theme use کرتا ہوں لیکن میں نے مطلب paid theme لیکن میں correct download لیکن shine heads dot in سے جا کے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ flat sum میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو اس کے فائل دے آگے ہم جیسے جیسے develop کرتے چاہیں کے آگے آگے میں آپ کو اس کے فائد بھی بتاتا جاؤں گا کہ یہ میں نے مطلب crack بھی کیوں download کیا original میں کیوں کوئی download نہیں کر رکھ لیگے اچھا آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا latest version ڈھون ہے اور یہ میڈیا فائل والی فائل اٹھا لینا آہ یہ رہی آہ 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 یہ ہا سے میں اس کو accept کروں گا آہ 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 شاید آہ شاید آہ 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 اچھا جب تک کیا ہو رہی ہے آہ اچھا میں نے سوچا تھا کہ ہم electronics پہ کام نہ کرے اور ہم بنا ایک clothing website print on demand to وہ زیادہ بہتر ہے اور eek woocommerce website woocommerce website میں آپ کا یہ ہے کہ ایک جو blog بھی لکھ گے اور پروڈکٹ بھی پوسٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو سارا بتا دوں گا کہ ایک پروڈکٹ وو کومرس کی پلگ ان ڈاؤنلوڈ کر کے ایک پروڈکٹ کیسے رکھتے ہیں کیسے کام کرتا ہے اگر ہمیں کوئی پروڈکٹ میں چینجز کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ بس ہو گئی باقی میں تھوڑا سا آپ کو دکھر ایک فلیٹسم کا بتانے تو فلیٹسم بیسیکلی کیا اچھا ورڈپریس کے لیے ہے نا آپ کو تھیم ملتی ہے الگ الگ جیسے آپ سرچ کریں گے تو فلیٹسم ایک تھیم ہے پھر آشٹرہ آشٹرہ ایک تھیم ہوتی ہیں تو آپ ڈفرنڈ ڈفرنڈ تھیم سرچ کر سکتے ہیں ورڈپریس کے لیے ہوتی ہے یہ میں اسی لئے ریکومنڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ رسپونسیب ہے پہلی بات تو اس میں سب کچھ بنا ہوا ہوتا ہے صرف آپ کو ڈرگ اینڈ ڈڈاپ کرنا پڑتا ہے اگر آپ چینجز کر سکتے ہیں اس میں تو میرے لیے تو یہ بہت آسان ہے میں تکری بانتے دن کے ایک دو ویب سیٹ تو بیسے ہی بنا سکتا ہوں اس سے اگر میں اپنا فل ڈے لگاؤ تو with a contact page about us page and 10 to 5 products تو میں وہ میں وہ ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح بلکل جل جل دی ویب سیٹ اس سے بھی بن جاتی ہے like austra و اگرہ بھی اچھے responsive ہے لیکن وہ elementor ڈیوز کرتے ہیں اور یہ الگی بلڈر ڈیوز کرتے ہیں اس کا خود کا بلڈر ہے جو بہت اچھا ہے ویسے original 59 ڈالر کا ہے لیکن خیرم یہ کھڑیتے نہیں ہے اچھا کبھی کبھی آپ کو مسئلے آتے ہیں like آپ کی ویب سیٹ کام نہیں کرتی crack سے اور ان سب سے تو میں جو بتا رہا وہ crack تو صحیح ہے لیکن کبھی کبھی مسئلے آتے ہیں بعد میں جاکی بھی شاید مسئلہ آ سکتا ہے تو میں اس کا کوئی وہ وہ نہیں بتا رہا آپ کو مطلب ڈالا نہیں رہا لیکن یہ ہوتا ہے اور میں نے پروبلمز ایسی بھی مطلب میری ویب سیٹ میں ہوا تھا کہ میں نے elementor pro download کیا تھا like free میں crack کیا تھا تو اس سے مسئلہ آیا تھا مجھے تو خیر وہ تو میں نے solve کر دیا تھا میری ویب سیٹ اور گئی تھی پوری سی لیے پھر میں flat sum پہ آیا flat sum پہ اپنی ساری چیزیں start کی اچھا اگر آپ ایک backup رکھتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کی ویب سیٹ کو کچھ نہیں ہوتا تو میں بتا دوں گا کہ ایک ویب سیٹ بنانے کے بعد backup کیسے رکھتے ہیں پھر وہ آپ جو بھی ہو آپ کا کوئی تھی مر جائے کچھ بھی ہو وہ مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ نے ایک backup رکھا ہو تو آپ اپنی ویب سیٹ کو دوبارہ main stream پہ لاسکتے ہیں اچھا میرے خیال میں یہ میں نے کیا کیا تھا ابھی میں flat sum پہ گیا اور میں نے اس میں سے folder extract کیا تھا ڈاؤن لوڈ میں میں دیکھ لے تو آیا کی نہیں میرے شاشتاں نکلی آرہا ہے مجھے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا شاہ مجھے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا شاہ چلے اس کو میں اس میں zip file ہے تو اس کو ڈائریکٹ اپلوڈ کر کے دیکھیں اب کی ایڈنس میں جائیں گے اب themes میں جائیں گے add new پہ جائیں گے یہاں پہ پہلے سے theme پڑی ہوئی ہے بائی ڈیفولٹ لیکن وہ بہت basic themes ہوتی اس کو ہم وہ نہیں کرتے میں جاؤں گا upload theme پہ browse پہ ڈاؤنلوڈ میں flat sum ہے the installation failed اچھا جو مجھے ڈرتا ہوئی ہو رہا ہے کہ اس میں پہلے سے کوئی ایک اور zip file موجود ہے جو prevent کر رہی ہمیں c میں نہیں نہیں پہلے سے ہوا ہوئے file مل گئی ہے مجھے file میں جاؤں گا upload themes پہ browse کروں گا اس کو download پہ یہ flat sum main کا folder آ رہا ہے theme files میں جائیں گے آپ flat sum یہاں سے zip اٹھا کے آپ انسٹال کر دیں اس کو ڈٹسلو ہے میں اچھا تو یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گئی تھی میں نے صرف اس کو ایکٹیویٹ کی ہے آہ میں اس کا سیٹ اپ کر لوں گا اچھا یہ یہ اچھا یہ گریک ہے میرے خیال میں تھی پہلا سے یہ آ رہا ہوگا اچھا اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو فلیٹ سم تھیم چیلل انسٹال کرنی ہے یعنی تھیم چیلل کا بسیگلی آہ آہ بسیگلی اپشن یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ اگر آپ کی مین فلیٹ سم چائلل کو کچھ ہو جاتا ہے تو بیک اپ میں آپ کا فلیٹ سم کام کرے گا دو تھیمز بن جاتی ہے آپ مین کام کر رہے ہوتے وہ کام دوسری تھیم میں کاپی کر رہا ہوتے اگر کوئی کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو دونوں آپس میں سنبھال لیتے ہیں دوسرے کو تو فلیٹ سم چائلل کب اسی لیے یہی کون سپٹ ہے اگر آپ کی سائٹ کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ایک مین فلیٹ سم آپ کے اس میں بیٹھا ہوئے میں خیر فلیٹ سم چائلل ابھی نہیں بناوں گا اگر آپ کو ضرورت ہو تو بنا لیتے ہیں کنٹینیو کر دوں گا تو یہ سارے پلگ انز جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لے گا موسیقی موسیقی